پیٹ لیتا ہے خراب حازمہ نہیں ہو پاتا ہے ڈائیجیشن نہیں ہو پاتا ہے لیور میں رہتی ہے دکت کھانا نہیں کھایا جاتا ہے بھوک نہیں لگتی ہے تو یہ ویڈیو ہے آپ کے لیے جی ہاں دوستو میں ہوں آپ کا دوست حکیم جلال خان آپ کی خدمت نکشاندار نسخے کے ساتھ حاضر ہوں امید کرتا ہوں آپ سب اچھے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے ہمارے بتا ہوئے نسخوں سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے وہ بھائی جن کے پیٹ میں بہت زیادہ پریشانی رہتی ہے ہوتا ہے کہ ان کو بھوک نہیں لگتی ہے حازمہ ان کا نہیں ہو پاتا ہے ڈائیجیسٹ نہیں ہو پاتا ہے وہ جو کھانا کھا لیتے ہیں یا پیٹ میں جو ہے گیس بنتی ہوتی ہے یہ ان لوگوں کے لیے بھی بڑا آہ فائدہ مند ہے جن کو قبض کی بھی شکایت ہے جی ہاں پیٹ کی کوئی بھی پریشانی ہو ان پر سب پہ یہ جو ہے انشاءاللہ کام کرے گا جو بتانے والے ہوں آپ کو اور اگر آپ کو بھوک نہیں لگتی ہے جی مشلاتا ہے کھٹی ڈکارے آتی ہیں بدحضمیں ہوتی ہے کھانا پر ڈائیجیسٹ نہیں ہو پاتا ہے چیسے حضم نہیں ہو پاتا ہے تو اس نسخے کو آپ ضرور کریں کچھ ہی جن میں آپ دیکھیں کہ یہ ساری پریشانی ہیں یہ ساری دکتیں آہ جو پیٹ میں آپ کے پیٹ کے مطالق ہو رہی ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ سب ختم ہو چکی ہیں اب آپ نسخہ دیکھ لیں آپ نے کیا کیا لینا ہے اور کس طرح سے اسے استعمال کرنی ہے دیکھیں سب سے پہلے آپ نے لینی ہے چھوٹی ہڑ چھوٹی ہڑ لینے آپ چالیس گرام اور آپ لینے بہیڑا یہ بھی آپ نے چالیس گرام لینا ہے اور آپ نے لینا ہے تربت سفید یہ آپ نے لینا ہے چالیس گرام اور آپ نے لینی ہے سنہ مکی سنہ مکی کہتی لینی ہے سنہ مکی لینی ہے آپ نے بیس گرام اور آپ نے لینی ہے سونٹھ بیس گرام اور لینے ہیں ساتھ میں ستھ لیمو ستھ لیمو بھی آپ نے بیس گرام لینے ہیں ان دوپیر کے کھانا کھانا یہ بیس منٹ کے بعد تازے پانی سےی چورن کھا لینا ہے اسی طرح سے جب آپ شام کا رات کا کھانا کھائیں تو تین گرام چورن یہ آپ کھانا کھانے کی بیس منٹ بعد تازے پانی سے لے لیں آپ اتنا کریں گے تو مجھے امید ہے کہ جو آپ کا کھانے نہیں پچھ پا رہا ہے کھانا ڈائیجیسٹ ہونے میں پرابلم ہو رہی ہے آپ کو سیاہ سے بھوگ نہیں لگتی ہے پیٹ میں اور کوئی دکت ہو رہی ہے تو وہ اس سے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی چلیئے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو لائک کریں مجھے اجازت دے اپنا خیال لگیں اور آپ کو کوئی مسئلہ ہو کوئی پرشانی ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیں تو اس پہ انشاءاللہ میں پوری مکمل آہ ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گا ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ